کسی بھی دیش کی طاقت کا آدھار ہوتی ہے اس کی ارث ورستہ اور ارث ورستہ کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو ویاپار کو آسان کرنا ہوگا آپ کو ہی لگتا کہ اگر ہم ٹریڈ کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کو لے جانا آسان کر دیں تو وہ ٹریڈ کو بوسٹ کرے گا رائٹ اب آسان کا مطلب کیا ہے ایک تو کم سمیہ میں پہنچے اور سستے میں پہنچے تو اب اس دشاں میں چائنہ نے کچھ قدم اٹھائے اور ہمیں پتہ لگا کہ چائنیز موڈل بیک فائر کر گیا اب آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ بولیٹ ٹرین تو انڈیا میں بھی ہم امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹارگیٹ ہمارا دوزار تیہیز تک تھا پینڈمک کی وجہ سے ابھی دوزار اٹھائیز تک ہم نے اس کو ڈیلے کر دیا ہے لیکن کیا ہم کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں چائنہ سے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہاں سے ایک میز کی امپورٹنٹ تھیم بنتی ہے جو یہاں سے لرننگز ہیں اس کو آپ اس آنسر میں یوز کریں گے سب سے پہلے تو جب میں بولیٹ ٹرین کا بول رہا ہوں یہ ورڈ تو ایکچلی کمس انڈر ایچ آس آر میں یعنی کہ میں بات کروں ہائی سپیڈ ریل کی اور کتنی سپیڈ تو ایک ڈیفینیشن کہتی ہے 200 کلومیٹر پر آر سے زیادہ سپیڈ ہے تو ایچ ایس آر کی شرینی میں آئے گی ابھی اگر ہم ڈیٹا کی بات کریں تو چائنہ کے پاس جو نیٹ ورک ہے آئی سپیڈ ریل کا وہ ورلڈ کے نیٹ ورک کا دو تیہائی ہے لگ بگ اور سیکنڈ نمبر پر جیپین ہے اور جیپین اور چائنہ کے موڈل اگر ہم نیٹ ورک کو کمپیر کریں تو جیپین سے دس گناہ زیادہ چائنہ کا نیٹ ورک ہے تو اب مجھے بتائیے اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ چائنہ کا نیٹ ورک اتنا زیادہ تو یعنی کہ یہ تو سکسسفل موڈل ہوا لیکن ایسا ضروری نہیں ہے اگر نیٹ ورک زیادہ ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ وہ پروفیٹیبل بھی ہوگا یہ تھوڑی نہ ہے کہ جس اوبجیکٹیو سے اس کو بنایا تھا وہ اوبجیکٹیو سر کر رہا ہوگا اب چلیے اس کی تیہ تک جاتے ہیں دیکھیں انیس سو نبے میں موڈن چائنہ کے آرکیٹیکٹ مسٹر ڈینز یاوپنگ وہ جیپین وزٹ پر جاتے ہیں اور وہاں پر وہ جیپین کا جو موڈل ہے بولیٹ ٹرین کا شنکنسن اس کو دیکھ کر امپریس ہو جاتے ہیں ان کے اپنے دیش میں نائنٹی نائنٹی تھری میں اون ان ایوریج جو ریل ویز تھی اس کی سپیڈ تھی قریب اٹس اٹس سے اٹالیس کے اسپاس اب فوٹی ایٹ کلومیٹر پر آر کی سپیڈ ہے اس دوران دیکھا گیا کہ لوگ ریل کو پریفر نہیں کر رہے تھے اس سے زیادہ ایئر یا پھر روڈ کو پریفر کر رہے تھے تو ایسے میں انہوں نے کہا کہ کچھ تو اس میں کرنا پڑے گا ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کے لیے کہ انفرمیشن فاؤنڈیشن بیچ مارننگ سلوٹ سٹارٹ ہو گیا ہے ٹوئنٹی ایک تک ایڈمیشنز اوپن ہے نائن نیڈرڈ پلس آرس میں کامفرنسیف کوریج مجھے بیسٹ پارٹ یہ لگتا ہے کہ کئی بار سٹوڈنٹس سیکھتے تو ہیں سمجھ میں آتا رہتا ہے لیکن یہ بھی جج کرنا چاہیے کیا ایکزام میں جو کشنز آرہے ٹائپ آف کشنز کیا آپ اس کو کر پا رہے ہیں کیونکہ الٹیمیٹلی سکور کرنا ہے یعنی کہ بینچمارکنگ ایمپورٹنٹ ہے اسی ویسے اس کورس میں آپ کا ویکلی ٹیسٹ کیا جارہا ہے پرلیمز کی ٹیسٹ سریز ہے آنسر رائٹنگ کلاس کے ساتھ کرائی جارہی ہے کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد عمومن سٹوڈنٹس الگ سے کریش کورس لیتے ہیں وہ بھی اسی میں انکلوڈڈ ہے گولڈن اپورچنٹی ہے اگر آپ پلان کر رہے ہیں تو ٹائم از ناؤ جوائنن ابھی آپ سٹڈی آئی کیو ڈاٹ کام پر جائیں گے تو ٹوئنٹی فائیف تھاؤزن سمتنگ آپ کو فیشو ہو رہے ہوگی تیاغی لائف کورڈ یوز کریے گا ابھی لیمیٹڈ سیٹس ہیں ایجین ٹیپل نائن میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا ملتے ہیں وہاں پر ششانگ تیاغی فور یو آپ جوڑ سکتے ہیں انسٹرگرام ٹیلگرام ٹیوٹر پر میرے ساتھ اب یہ جو میپ ہے یہ شو کرتا ہے نیٹ ورک آف بلیٹ ٹرینز اب دیکھیں یہ جو آپ کو یہ والا پارٹ دکھ رہا ہے اورنج سالٹ پارٹ تو یہ وہ نیٹ ورک ہے جو آلیڈی چینہ نے بلڈ کیا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں گے کون کون سے سینٹرز ہیں تو شینزن شنگھائے بیجنگ گھوانزاؤ وہاں کنیکٹیوٹی ہے یعنی کہ جو میجر ایکانومک سینٹرز ہیں اس کو تو بلیٹ ٹرینز سے کنیکٹ کیا ہی اس کے بعد یہ جو آپ ڈاٹڈ والا پارٹ دیکھ رہے ہیں جو ٹریک ٹائپ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ انڈر کنسٹرکشن ہے تو اس سے آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ جتنا پارٹ یہ بنا ہوا میں دکھ رہا ہے اس سے کئی زیادہ تو انڈر کنسٹرکشن ہے ہے کہ نہیں اب یہی تو سمسیہ بن گئی ہے چینہ کے ساتھ اتنا بڑا پارٹ انڈر کنسٹرکشن ہے اس میں سے کئی پوئنٹ ایسے ہیں جہاں پر چھوٹے پارٹ پر انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے اور وہاں پر گھاٹے ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو بلو والا پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلو والا پارٹ ہے پلان یعنی کہ یہاں پر وہ بنانا چاہ رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جو ایچ ایس آر کا روٹ ہے وہ بھی چائنہ میں ہے بیجنگ سے لے کر ہانگ کانگ تک نو فیلیر کے کارن کیا ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو دیلے ان ایکچلی فائنلائزنگ کی کس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے کون سے ٹریک کا استعمال کرنا آپ کہیں گے ٹریک بولٹ ٹرین میں اس میں بھی کوئی ڈیفرنسیشن ہے جی ہاں ہے جیسے کی اس ایمیج میں آپ کو دکھڑا ہوگا یہاں پر آپ کو نارمر ریلوے ٹریک دیکھ رہے ہوں گے ریلوے کی پٹری جیسے آپ دیکھتے آئے ہیں آپ کہیں گے اس پہ چل جائے گی بولٹ ٹرین جی ہاں دیکھیں آپ کو ایکزامپل کے طور پر دکھڑا ہے لیکن دوسری ایک ٹیکنالوجی بھی ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں میک لیو یعنی کہ میکنیٹک لیوٹیشن تو اس والے موڈل میں تو کیا ہے جو کنونشنل ویل ہوتے ہیں اسٹینڈائزٹ جو گوج ہوتا ہے اسی کے اوپر اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن میکنیٹک لیوٹیشن کچھ ایسا دیکھتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے یہ جو گیپ آپ دیکھ رہے ہیں تو میکنیٹک فیلڈ کی وجہ سے لیفٹنگ اور اسٹیبلیٹی اسی سے انشور کی جاتی ہے تو سپیڈ آپ کافی حد تک بڑھا سکتے ہیں لیکن اگر ایسی ٹیکنلوچی استعمال کر رہے ہیں تو پیسہ تو خرچ ہوگا نا تو کاؤسٹ اچھی خاصی آتی ہے تو چائنا نے کہا ہمیں تو ہائی انڈ رہنا ہے چائنا نے میکلیو پر میسیو انویسٹمنٹ کیا اب میسیو انویسٹمنٹ کرتو رہے تھے لیکن کیا اپنی تقنیق بنا رہا تھا چائنا نہیں چائنا نے جرمنی سے ترن کی موڈل لیا ترن کی شبد کا مطلب ہے جرمنی نے ریڈی میڈ مذہب بلیٹ ٹرین یعنی کہ کمپارٹمنٹس جو بسیکلی ٹریک ہے یہ بھی دیا تقنیق نہیں دی تو اس کے بدلے جرمنی نے اچھا کھا سا ایمونٹ لیا ڈیکلائن ان ٹرانسپورٹ ڈینسٹی اب اپنے لگا دو دی بلیٹ ٹرین مدہ یہ ہے لوگ اس کو استعمال تو کریں لیکن یہ دیکھا گیا جیسے کچھ سینٹرز میں بیجنگ شنگائی شنجن گوانزاو کچھ اکانومک سینٹرز میں آپ نے لگایا اور لوگوں نے اس کا یوز کرنا سٹارٹ کر دیا اب چائنہ کے کئی ادھر پروونسز نے کہا یہ تو بڑا اچھا چیز ہے تو اب میڈ رش میں انہوں نے بھی اس موڈل کو کوپی کرنا سٹارٹ کر دیا کریے کوپی اب کوپی کرنے سے سکسسفل تھوڑی نہ ہو جاتے ہیں اب اس میں ان کو گھٹا اٹھانا پڑا کیوں کیونکہ ان روٹ پر کم لوگ ایکچلی اس کا استعمال کر رہے تھے اب مجھے بتائیے آپ نے بلیٹ ٹرین بنا دی اب کم لوگ استعمال کریں گے تو پیسہ آئے گا کیا پیسہ نہیں آئے گا تو مورڈل فیلیر ثابت ہوگا کی نہیں تو ایسے میں ایک ورڈ ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن ڈینسیڈی پتہ کیسے لگتا ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ نمبر آف پیسنجرز پر کلومیٹر کتنا یوز کر رہے ہوں گے میں ایکزامپل دیکھ کر سمجھاتا ہوں جیسے کی یہ دیکھئے تیرہ سو اٹھارہ کلومیٹر کا ہمارا بیجنگ سے شنگھائے یعنی کہ ان کا بیجنگ سے شنگھائے کا یہ روٹ ہے اس میں فورٹی ایٹ میلین پیسنجرز پر کلومیٹر یہ ٹرانسپورٹ ڈینسیٹی ملتی ہے اب اسی موڈل کو کوپی کیا گیا لانزو ارکمی لائن اب یہاں پر دیکھیں ٹو پائنٹ تھری میلین پیسنجر پر کلومیٹر تو یہ تو کافی ڈیفرنس ہے اب آپ کہیں گے کہ سر جیپین سے تو کافی آگے ہے نا چینہ پھر بھی اچھا ذرا یہ والا ڈیٹا دیکھ لیجے اگر جیپین کی بات چینہ کی بات کریں تو نیشنل اگر اوڑر آل ان کا ایوریج لیں تو ان کا ٹرانسپورٹ ڈینسیٹی اس ایچ ایس آر نیٹورک بیٹری ہے قریب سیونٹی میلین پر کلومیٹر یہ آدھی ہے جیپین کی جیپین میں 34 ملین پیسنجر پر کلومیٹر تو نیٹورک بھلے ہی جیپین کا کم ہو لیکن ٹرانسپورٹیشن ڈینسیٹی بیٹر ہے اب دیکھیں چائنا نیگلیکٹی کنونشنل سسٹم ہم تو ہائی اینڈ چلیں گے اب کنونشنل آپ نیگلیکٹ کر دیا کنونشنل سسٹم جو ہے وہ کاسٹ ایفیکٹیو ہوتا تو مجھے بتائیے اگر آپ بولیٹ ٹرین مگلیٹ ٹیکنلوجی کا استعمال کر رہے ہیں تو چارجز ہائی ہوں گے کیا ہوں گے بلکل تو ایسے میں کیا ہر کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو وہ جنتا جو مگلیٹ ٹرین کا پیسہ نہیں دے سکتی اب ان روٹ پر کیا ان کی کنونشنل ٹرین موجود ہیں وہ نہیں موجود ہیں وہاں پر اس پر انویسمنٹ کیا نہیں تو یہ بھی ایک میسے فیلیر ہے اب آپ کہیں گے پھر وہ لوگ کیا یوز کر رہے ہیں روڈ تو ہے نا اسی ویسے جو فرائٹ ہے یعنی کہ ویاپار کے لیے روڈز کا استعمال ہو رہا ہے زیادہ now multiple flaws تین پوئنٹ دھیان رکھے گا میں اس کے کوششن میں ڈائریکٹ استعمال کریں گے کہ یہ گلتی ہمیں نہیں کرنی سب سے پہلا high cost تو یاد کرنے کا طریقہ cts ایسے یاد کر سکتے ہیں یعنی کہ high cost دوسرا ہے technology یعنی کہ اگر ہم دوسروں سے technology لیتے ہیں اپنی technology نہیں ہے پلس technology sharing agreement بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی dependence بڑھا رہے ہیں safety concerns بھی ہیں safety safety کا مطلب کیا ہے accidents والی والا portion بھی یہاں پر آتا ہے اور دوسرا portion ہے کہ آسپال جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے کہا ایک تو noise والی problem اور electromagnetic radiation سے ان کے health پر problem تو یعنی کہ یہ cts دھیان رکھے گا direct استعمال کرنا ہے prelims میں اگر question مال دے which are the following concerns are not the concerns of bullet train model in india تو بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ تو concern نہیں environmental concern اب آپ کہیں گے ہاں ہاں environmental concern تو پتا ہے مطلب bullet train کے لیے چائنا نے forest کو ہٹایا ہوگا نہیں نہیں یہ بات نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ model fail ہو گیا اس وجہ سے لوگ زیادہ استعمال trucks کا کر رہے ہیں اور on and average پتا لگا کہ trucks کی وجہ سے اور زیادہ pollution ہو رہا ہے right health issues ہو رہے ہیں ابھی آپ کو پتا ہے noise electromagnetic radiation acquisition of foreign technology ان کی جو اپنی technology ہے وہ commercial transportation میں successful نہیں ہو پائے اس ویے سے وہ بھی باہر سے technology لینے پر مضبور ہیں provincial government debt trap جو provincial government تھی جنہوں نے copy کرنا start کیا تھا اب انہوں نے کیا گرہ hidden debt کا استعمال کیا اب آپ کہیں گے hidden debt کیا تھا کیسا ادھار تو سب کے سامنے دیکھئے ہوا کیا اس model کے لیے انہوں نے اپنی government کے entities سے ادھار لینا start کر دیا اب خود ہی سوچئے ایک سرکاری بھاگ دوسرے سرکاری بھاگ سے ادھار لے رہا ہے ہے تو وہ ادھاری لیکن overall جو nation کا debt ہے وہ اس میں نہیں دکھے گا لے گا کہ ہاں ہاں دیش کا debt تھوڑی نہ بڑا ہے لیکن ایک سرکاری ایک سرکاری بھاگ نے دوسرے سرکاری بھاگ سے ادھار لے لیا اب وہ ڈوب گیا ہے ماں پر نقصان ہو رہا ہے تو آپ کو ہی لگتا اگر یہ ادھار اگر نہ ڈوبتا تو وہ یعنی کہ اس کے لئے bonds بھی نکالے گئے کہ بھئی آپ جو ہے اس میں invest کر دیجئے ہم تو profit کمائیں گے پھر آپ کو اس کا ایک حصہ ملے گا ٹھیک ہے آپ کو interest بھی ملے گا اب لیکن کیونکہ pandemic کے دوران use نہیں ہو پایا اتنا تو lockdown چل رہے تھے تو ایسے میں نقصان ہوا تو اب نئے investors بھی آنے مشکل ہو گئے ہیں اور پرانے investors کا پیسہ stuck ہو گیا تو یہ problem چھیل رہا ہے ابھی چائنا ایکسیڈنٹ کی تو کافی سارا ایکسیمپل سہیں دیکھئے تو ایکسیڈنٹ بھی ایک کنسرن ہے سیفٹی کنسرن ہے اب آپ کو یہ پوائنٹ پتہ لگ گئی ہوں گے اب ذرا اس کوششن کو دیکھئے یہ کرنٹ سے کوششن ہے انیس پیسے ریسے اورگنیزشن has launched the polar satellite launch vehicle carrying the satellites on 14 february 2022 ڈیٹ دیکھئے اب ذرا بتائیے اب یہ کوششن دیکھئے میں اس کا discuss the learnings from other HSR models for India's bullet train plan یہ plan ہے bullet train plan تو اب مجھے بتائیے اب اس کوششن کو کرنے میں comfortable ہیں کی نہیں ارے پوائنٹ تو تیار ہے نا کیا کیا learnings ہیں جو چائنا کے فیلیر ہماری learnings ہیں ہے کی نہیں تو پھر ملتے ہیں next class میں تب تک کے لیے keep learning keep growing and you can share this video جو لوگ ابھی plan کر رہے ہیں UPSC foundation batch میں join کرنے کا تیاغی لائف کوٹ کر کے اب discount لے سکتے ہیں take care